بشور دوی منٹ تھا ریکارڈ گئے نہیں دی آنچہ چھون میں بدروہ میں گیا مجھے واسطہ پڑھا کوٹ کچھری جانے کا تو وہاں میں نے دیکھا لوگوں کو پوچھا کہ آپ کب سے کوٹ کچھری میں آ رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دس سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے تو اب میں اپنے سوچ میں پڑھ گیا کہ ہے خدا ہے پرماتمہ یہ کیا مسئلہ ہے جج جیو وقید جن کا نام کتنا بڑا ہے لیکن دس سال پندرہ سال کیس کیوں چلتے ہیں کیوں چلائے جاتے ہیں تو میں نے جب خوج کی تو میں نے سوچا کہ وکیل سب جگڑا جو ہے کالے کوٹ میں ہوتا ہے کیوں کوٹ کچھری میں نشانی ہی وکیلوں کی کوٹ کالا ہے اور جس جیو میں کانون ہوتا ہے وہاں تالہ ہے مدی مدیالے نے تھپڑ مارا ہو تو وکیل ڈنڈا لکھتے ہیں چپڑی سے مارا ہو تو تابری لکھتے ہیں مکہ مارا ہو تو مکو لکھتے ہیں گالی ماری ہو تو کدالی لکھتے ہیں ڈکہ مارا ہو تو بہت بڑا کوئی تیزدار آتھیار لکھتے ہیں اگر صرف دو آدمیوں کو یگڑا ہو تو سارا پریوار لکھتے ہیں تو سچ ہوتا ہی نہیں تو فیصلہ اس کے شرارنے کے اور نمی بڑھ داؤ یہی داؤ کیوں کیوں رہزن پول تاریک تاریکن پول تین چار تاریکوں کے مار گیا میں تو میرے من میں بات آئی وہ مسئلہ کیا ہے لڑکی تھی جائے میں نے کہا جیسا میں سننا چاہتا ہوں اس نے کیا کیس بنایا ہے کیونکہ اس کی نہ شادی ہوئی ہے یہ زبردستی گھر میں گزڑی پہلے پھر بچانے میں گزڑی بچے پیدا کرائے بن گئی لڑی تو پھر اس کو مار دیا تو پھر ہم جب یہاں بیٹھے تو وہاں کیس کر دیا تو اس نے وکیل کو لکھایا کہ میں دس سال وہاں رہی تیسنے میں دس سال وہاں رہی اور میری ڈیوٹی لگی کشتوار تو میں پھر میری ڈیوٹی کشتوار پر گئی تو بعد میں منعاس نے جا کر وہاں قبضہ کیا ہاں جی تو میں اس لیے تو اب میں نے کیا کیا جب نے پڑھ کر سنایا تو میں دروازے پر گیا اوبار ہے نا سماد یہ دو پیروں کی میں کہے پیر بابا اگر اس وکیل نے یہ سچ لکھا کہ دس سال وہاں رہی ججے تر رہا کھوڑی کلم رونے بھی لگا جھوٹ ساہر ہوتا ہے میں دوں ہے جہ شاہ ایک پیر بابا اگر اس نے یہ سچ لکھا ہے کوٹکشیری میں کہ یہ دس سال وہاں رہی تو میں نے زورجسٹی کبضہ کیا ہے تو میرے اس گھر کو آگ لگنی چاہیے اور میرا پورا پریوار جلنا چاہیے اگر اس نے جھوٹ لکھا ہے تو اس کے گھر کو آگ لگنی چاہیے اس وکیل کو اس کا سارا پریوار جلنا چاہیے اس کی بیٹیاں اگرہ جھوٹ لکھنے والے کے رنڈیاں ہونی چاہیے میں کہے جیسا میرا سٹھ سال کا قبضہ ہے سٹھ سال کا تب وہ وکیل بولا کہتا تیرا قبضہ نہیں چلتا میزو کیوں نہیں چلتا نہیں چلتا میزو کشمیر